کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے والدِ گرامی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ بادشاہ وقت کے جو سپائی تھے انہوں نے اپنے سروں پر شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ان مٹکوں کو اٹھا کے تو جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور یہ جو شراب ہے ان مٹکوں میں یہ کس کی ہے تو یہ بادشاہ کی ہے تو آپ کے اندر اللہ نے اتنی غیرتِ ایمانی دی تھی کہ آپ نے اسی وقت سارے کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا اور اپنی جان کی بھی پروانہ کی تو سپائیوں کو خود تو ہمت نہ ہوئی لیکن انہوں نے جا کہ یہ سارا ماجرہ بادشاہ کو سنا دیا یہ معاملہ ہوا ہے تو بادشاہ نے ان کے والدِ گرامی کو اپنی بلایا پھر اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا اس نے کہا کہ آپ نے کس کے کہنے پر میرے شراب کے مٹکوں کو توڑا ہے آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ شراب کے مٹکوں کو توڑ دیں تو آپ نے فرمایا مجھے میں نے اسی کے کہنے پر یہ کیا ہے جس کے کہنے پر تُو حکومت کر رہا ہے اور بادشاہ کے ساتھ جو ان کا وہ مقالمہ تھا کتابوں میں لکھا ہے اس وقت آپ نے اس قدر بلبلہ انگیزی کے ساتھ اور جوش اور جذبے کے ساتھ غیرتِ ایمانی کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کیا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ آپ کے قدموں میں گرے معافی مانگنے لگا اور کہتا کیا ہے آپ سے کہتا ہے حضرت آپ میری طرف سے محتسب بن جائیں یعنی کہ آپ کو میں کوئی عدہ دے دیتا ہوں اور آپ میرے لئے کام کریں تو آپ نے آگے سے جواب کا دیا دیکھیں اللہ کے ولیوں کے پاس جو مسلح ہوتا ہے وہ سب سے بڑی بادشاہی ہوتی ہے آپ کو مل سکتے ہیں ہزاروں سیکڑوں ہزاروں ملیں گے تاریخ کے اندر ایسے لوگ جن کی حکومتیں چھن گئی ہیں جن کے منصب ان سے جاتے رہے ہیں لیکن آپ کو ایسا بھی ایک فقیر نہیں ملے گا جس کا مسلح کبھی اس سے چھن گئے تو آپ فرماتے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے کام کریں اور محتسب بن جائیں ارے تو تو معمور ان الخلق ہے تجھے تو اس خلق نے جو ہے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہے میں معمور ان اللہ ہوں مجھے ارشوال رب نے اس ڈیوٹی پہ لگا دی